بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریولیشن انجینرنگ سرویسز تو دوستو آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو کا ہی بقیہ حصہ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پوٹیٹو فرائنگ سیٹ اپ یعنی پوٹیٹو چپس بنانے والے سیٹ اپ کی پہلے مرحلے کی تین مشینوں کا تھوڑا سا ریویو کروایا تھا اب اگلا مرحلہ ہے جس میں آپ کے آلو کٹ کے آپ کے پاس سلائس ہو کر اور ڈرائی ہو کر آ چکے ہیں اب اگلے مرحلے میں جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا تعارف کروانے جا رہے ہیں اور اس کی انفرمیشن دے رہے جا رہے ہیں دوستو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ جو پوری مشین ہے اس پہ آپ پوٹیٹو چپس سلانٹی اور نیم کو میکنگ کر سکتے ہیں سکرین پہ جو آپ کو بڑی سی یہ مشین یا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے یہ مکمل چپس سلانٹی اور نیم کو میکنگ سیٹ اپ ہے سب سے آگے جو کڑاہا یا فرائنگ پین آپ کو بڑا سا نظر آ رہا ہے اس میں آئل یا گھی ڈال کے اس کو گرم کیا جاتا ہے جو ڈرائی ہوئے ڈرائی شدہ آلو ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہاں پر آلو فرائی ہو جاتا ہے اس کے اس کڑاہے کی کپیسٹی تقریباً تین سو پچاس کلو گرام پر آور کی پروڈکشن ہے پچھلے ٹب میں چلی جاتی ہے جو کہ ڈرائی کر کے اس میں سے آئل کو مکمل طور پر ایکسٹرکٹ کر دیتی ہے اور چپس کو کرسپی بنا دیتی ہے یہاں پر سے چپس اب لمبے سے فلیورنگ پائپ میں چلی جاتی ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا باکس لگا ہوتا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں مطلوبہ فلیور ڈال دیا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹے سے راستے سے نیچے ضرورت کے مطابق اس پائپ میں جاتا رہتا ہے اور یہاں سے چپس کو فلیور لگ جاتا ہے آگے کنویئر لگا ہے جہاں سے چپس باہر نکل جاتی ہے اور وہاں سے بڑے شوپر میں یا توڑے وغیرہ میں بھر لی دی جاتی ہے وہاں پر ایک بندہ ضرور کھڑا کرنا پڑتا ہے جو کہ شوپر کو چپس سے بھرتا ہے تاکہ چپس باہر نہ گرے یہ بات تھی چپس کی جبکہ سلانٹی کے لیے وہ جو مشینز ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی وہ نہیں چاہیے کیونکہ نمکو اور سلانٹی آپ کو بنی بنائی مارکٹ سے مل جاتی ہے بس اسے فرائی کریں اور باقی سارا پراسس وہی ہے جو ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں اس مشین میں پینل لگا ہے جس سے آپ ڈرائر اور فلیرورنگ کی سپیڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مزید اس کے اس پینل سے آپ مزید اس کے فنکشنز کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ مشین مینویل اور آٹو دونوں طریقوں سے کام کرتی ہے اگر آپ بڑے شاپرز میں پیک کر کے کھلی چیپس نہیں بیچنا چاہتے تو اس کو چھوٹے پیکٹس میں پیک کر دیں اس کے لیے آپ کو پیکنگ مشین کی ضرورت پڑتی ہے اب پیکنگ مشینز جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک پیکنگ مشین جس پہ پیچھے ٹب لگا ہوتا ہے آپ اس میں سلانٹی وغیرہ یا نمکو وغیرہ ڈال دیتے ہیں نیچے اس ٹب میں ہی چھوٹے چھوٹے کپس لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہ سکرین میں مشین نظر آ رہی ہے یہ کپس چھوٹے اور بڑے وزن کے لحاظ سے ہو جاتے ہیں پھر یہ وزن کر کے جو نمکو اور سلانٹی ہے اسے آگے بیچ جاتے ہیں اور آگے وہ مشین اس کو چھوٹے پیکٹس میں آپ کے وزن کے لحاظ سے پیک کر دیتی ہے جبکہ اس مشین پر آپ چپس پیک اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ بڑے ٹب سے جب چھوٹے کپس میں چپس آتی ہے جن میں یہ وزن ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے ہم نے ایک لیدہ سے مشین بنائی ہے جس کے پیچھے کنویر لگا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بول لگے ہوتے ہیں اس میں آپ اندازے سے تقریباً جو ہے وہ چپس ان سب بولز میں رکھتے جاتے ہیں وہ آگے جا کر جو ہے وہ پیکٹس میں پیک ہوتی جاتی ہے اس مشین کے آگے پرنٹنگ ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے جو کہ مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹ کو اس کے شاپر کے اوپر پیک کر دیتی ہے تو دوستو یہ جو پیکنگ مشین میں ہم نے کنویر لگایا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس سلانٹی نمکو یا چپس کی مشین کے ساتھ چپس کے پیکٹ میں کوئی سکیم وغیرہ بچوں کو دینا چاہتے ہیں جیسے کوئی کھلونا ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی پیسے وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی اس میں ڈال سکتے ہیں دوستو اگر کسی بھائی کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو فرائی سیٹ اپ کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی فلیور والی مشین وہ نہ لے صرف فرائیر اور ڈرائی لے لے اسی طرح فرائیر اور ڈرائیر دونوں الہدہ الہدہ بھی مل سکتے ہیں لیکن ان پر آپ کو مینول خود کام کرنا پڑے گا دوستو یہی نہیں ہم آپ کو تقریباً سلنٹی نمکو اور چپس کے مٹیریلز رو مٹیریلز جن میں فلیورز بغیرہ بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ پیکنگ کے لیے جو شاپر بغیرہ پیکٹس بغیرہ پرنٹڈ ملتے ہیں ان تمام کی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں